جی حلو دوستو میں ہوں کمر سیما امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر نو پاکستانیوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پنجابی تھے سارے جو ملتان مظفرگر بہاولپور ڈسٹرک کے لوگ تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دو دن میں ایران کے جو فورن منسٹر ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں آج ہی پاکستان جو ہے اس کے جو امبیسیڈر ہیں وہ ایران چلے گے اور ایران کے امبیسیڈر جو ہیں وہ پاکستان آ گئے اور پاکستانی جو امبیسیڈر ہیں تہران میں مدسر ٹیپو انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ نو پاکستانیوں کو ایران میں قتل کر دیا گیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک لارجر جو پولیٹیکل سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے خطے کا اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے ابھی تو چیزیں مینج ہی ہو رہی تھی پاکستان اور ایران کے درمیان ابھی تو بالکل ہم ایک جیسے کہتے ہیں ابھی تو راستے پہ چلے ہی تھے کہ دوارہ چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں پاکستان جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس میں جیسے کہتے ہیں نا ایک لارج سکیل پہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ایران اور پاکستان کی جو سیکیورٹی فریم ورک میں بات ہونی چاہیے ہمارے پولیٹیشنز کو ہمارے ایمبیسیڈرز کو ڈپلومیٹس کو اور ہمارے سیکیورٹی افیشلز کو مل کے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے ادروائز چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی نظر آ رہی ہیں چیزیں اس طرح نہیں ہوں گی جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے اور اگر ہم نے اس کو نہ دیکھا نہ دیان دیا تو چیزیں ہمارے کنٹرول سے چلی جائیں گی آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان کی ایک بلوچ جہدی کانسل کے کچھ لوگ ادھر اسلامباد میں دھرنا دیکھے گئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ کہا کہ جو بلوچستان میں لوگ مارے گئے ہیں جن کو پاکستان نے ائر سٹرائک کے ذریعے مارا تھا وہ لوگ بسیکلی بلوچوں کے ہی تھے یعنی کہ وہ بلوچ جو بلوچستان سے گئے ہوئے ہیں انہی کو پاکستان مار رہا تھا وہاں پہ سو وہ کہہ رہی تھی کہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ بھی جب ایران مارتا ہے تب بھی بلوچی مارے جاتے ہیں جب ایران کے اندر پاکستان مار دیا تو تب بھی بلوچی مارے جاتے ہیں سو یہ بات انہوں نے کی جس کو زاری بات ہے بڑا شور اٹھا بڑی بات ہوئی اس سوالے سے اور انہوں نے کہا کہ جس کو پاکستان نے سٹرائک کیا ایران کے اندر وہ بھی بلوچی ہی ہیں سو ایک تو یہ چیز ہو گئی اب انہوں نے زاری بات ہے وہ یہاں پہ دھرنا دے رہی تھی وہ دھرنا دے کے چلی گئی ہیں اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک لارج کے لیول پہ بات پاکستان میں یہ ہو رہی تھی کہ کیوں کہ پاکستان نے بلوچستان کے اندر دشتگر جماعتوں کو مارا ہے اور سننے میں آ رہا تھا کہ یہ تو دھرنا دینے والے لوگ تھے ان کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ایران میں کانٹیکٹ تھا اس وجہ سے شاید وہ دھرنا کلوز کر کے چلے گئے اور پھر ملک کے اندر اسلامباد کے اندر یونیورسٹی سکول بند کر دیئے گئے تو ایک لارج پینک پھیل گئی تھی تو انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ سارا کچھ ہمارے اوپر آ جائے ہم یہاں سے چلے جائیں اور یہ ایک چیز بھی زہری بات ہے ہمیں نظر آ رہی ہے جو کہ بڑی پینک والی چیز ہے مزادی طور پر سمجھتا ہوں اب کیا ہونے والے ہیں ایرانی فورن منسٹر آئیں گے وہ کیا بات کریں گے آپ اتنے زیادہ پنجابی وہاں پہ کام کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہاں کام نہ کریں اور بلوچستان ملتان زفرگر اور یہ جو ڈسٹرکس ہیں ساؤتھ پر جاب کی یہ جو بڑے سندھ سوالوں تھی ہیں بلوچستان میں کیونکہ ان میں سے بہت سارے جو بلوچ بیلٹ کے لوگ ہیں تو بڑے ارام سے وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو کوئی ایسی قسم کا پرابلم نہیں ہوا لیکن کیوں کہ بلوچستان کے اندر ایران کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو ٹیررسٹ اورگنیزیشن جن کو ہم کہتے ہیں بلوچستان لیبریشن فرنڈ کے جو لوگ ہیں ان کو کیونکہ پاکستان کی فوج نے اور ایر فورس نے ٹارگٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا ہم بدلہ لیں گے وہ بدلہ لیتے ہیں دو لوگوں سے تین سے کہلیں آپ ایک وہ چائنیز سے بدلہ لیتے ہیں دوسرا وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سے بدلہ لیتے ہیں اور تیسرا سپسپیکلی وہ پنجابیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے چائنیز کو ٹارگٹ کریں کہ تب بھی پاکستان کی سٹیٹ کو تکلیف ہوگی اور اگر فوج کو ٹارگٹ کریں کہ تب بھی پاکستان کی سٹیٹ کو تکلیف ہوگی اور اگر آپ پنجابیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو بلکل یہ آپ کیوں کہ لہسانی بیسکی 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 تارگٹ کر رہے ہیں تو پنجابی نارملی ایک جو ایک ایک اکڈیمک ڈسکورٹ پاکستان کے اندر موجود ہے کہ جی جو پنجاب ہے اس کی جو براکریسی ہے اور فوج کے اندر بروکریسی کی اندر اور پولیٹیکل کلاس کا کیونکہ ان کی پاپولیشن زیادہ ہے تو ان کا کنٹرول زیادہ ہے سو ٹارگٹ کریں آپ پنجابی ورکرز کو مزدوروں کو اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بلوچستان کے اندر جو پنجابی جو کرتے ہیں کام کرنے جاتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے یا وہ باگ کے آگئے ہیں ریسنٹلی پاکستان کے جو پرائیم منسٹر ہیں اس وقت کیٹے کے پرائیم منسٹر انبار الحق کاکٹ صاحب انہوں نے کہا تھا کہ وہ بیٹے سخت خلاف ہیں دہشتگرد جماعتوں کی یہ جو بلوچستان کے اندر بلوچ ملٹینٹ اورگنیزیشن ہیں انہوں نے یہ ضرور کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پنجابیوں کو خرگوش کو اور آئی تینگ کتے کو مارنا جائز ہے this is what these بلوچ بلوچستان کی جو تیررسٹ اورگنیزیشن ہے جو کہتی ہیں جن کا تعلق بلوچ لیبریشن فرنٹ سے ہے یا بلوچ لیبریشن نارمی سے ہے وہ کہتے ہیں ان تینوں کو جہاں ملتے ہیں آپ کو مارتے ہیں this is what so they equate پنجابی's with all these animals یہ ان کی ایک وہ نفرت ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بلوکریسی کے اندر اور فوج کے اندر اور ہر جگہ کیوں کہ پینٹریشن ہے ٹھیک ہے جی so ان کو مار دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اب یہ جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی ذاری بات ہے ایک اس کی consequences ہوں گے ٹھیک ہے ایک بلوچستان کے اندر بہت بڑا طبق ہے وہ کہتا ہے جی کیونکہ پاکستان کی military establishment نے اکبر وقتی کو مارا تھا تو بس ٹھیک ہے یہ ہم بھی فوج کو ماریں گے لوگ کہتے ہیں مشرف کا تعلق تو کراچی سے تھا نہ کہ پنجاب سے تو پنجابیوں کو مارتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پنجابی جو ہیں وہ dominate کرتے ہیں military کو اور آپ کو پتا ہونا چاہیے جو پنجابی dominate نہیں کرتے military کے اندر یا army کے اندر یا arm forces کے اندر تمام صوبوں سے لوگ موجود ہیں کوئی ایک صوبے کے لوگ نہیں ہے وہاں پہ ایک state کے لوگ نہیں ہیں وہاں پہ سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو یہ جو ایک division پھیلائی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ that is so much dangerous ایک theory تو یہ ہے کہ internally ہمیں بیٹھنا چاہیے dialogue کرنا چاہیے engage کرنا چاہیے اگر ہم engage نہیں کریں گے تو معاملات کیسے بہتر ہوں ٹھیک ہے پھر ماضی میں ہم یہ بھی سمجھتے رہے ہیں کہ جی بہت سارے ایسے friendly hostile agencies ہیں friendly hostile agencies یہ کونسی ہوتی ہیں friendly hostile agencies وہ ہوتی ہیں جو ہمارے friendly ملکوں کے لوگ ہیں friendly ملکوں کے friendly دوست ملک ہیں لیکن ان کی agencies بھی involve ہیں ٹھیک ہے جی اور آج آپ دیکھیں کہ for example جو بلوچستان کے اندر آج بھی protest ہو رہے ہیں جلسے جلوس نکل رہے ہیں for example میں دیکھ رہا تھا ریلیز نکل رہی ہیں کوئٹا کے اندر کوئٹا ایک شاہوانی stadium ہے وہاں پہ وہ جو مہارنگ بلوچ ہیں وہ اپنے leaders کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ ملکے protest کر رہے ہیں جی بلوچستان کے اوپر genocide ہو رہا ہے حالانکہ کوئی genocide نہیں ہو رہا وہاں پہ اور جیسے بولتے ہیں نا کہ اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ چھوٹی بڑے بڑے لفظ استعمال کرتے ہیں situation کو بڑا کرنے کے لیے جیسے پاکستان میں لفظ بولا گیا جی شیعہ genocide دیکھیں مارے تو لوگ بہت جا رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے law enforcement کے عوام کے بھی لوگ مارے گئے ہیں جنرل public کے لوگ بھی مارے گئے ہیں سو یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکتے کہ بھائی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جی کوئی ایک گروپ کے لوگوں کو وہ مارا جا رہا ہے تو اب genocide ہے دیکھیں اس کو genocide نہیں کہا جا سکتا اس میں simple سی بات یہ ہے کہ لوگ target ہو رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور یہ اب جو بلوچستان کے جو لوگ ہیں اور جو پنجاب کی اور سین کے خیبر پختون خان کو ہم اگر اپنے آپ کو ethnic basis پہ تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں گے تو ہم تو کسی راستے پہ کسی جگہ نہیں پہنچ سکتے ہیں so we have to be united against all these and میں سمجھتا ہوں کہ political class کو مل کے بیٹھ کے تو راستہ اختیار کرنا چاہیے ہماری political class کیا فیصلہ کرے گی جب politician مل کے نہیں بیٹھیں گے اور کہیں اب ہوتا یہ ہے کہیں لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ہم سارے اس لیے نہیں مل کے بیٹھتے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو conflict سے فائدہ ملتا ہے اور وہ decision making process کیا حصہ ہوتے ہیں تو وہ جب decision making process کا حصہ ہوتے ہیں conflict zone کا ان کو فائدہ ہے conflict لمبا رہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے conflict جو ہے وہ رہے so میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں بڑی سادہ اور آسان نہیں ہیں ایک ایک جسے کہتے ہیں مشکل والی چیزیں ہیں اور یہ ہم اس کو اس طرح نہیں کر سکتے یا اس طرح نہیں ہم بنا سکتے جس طرح کے یہ کوئی بڑی سیمپل سی بات ہے جی genocide ہو رہا ہے بہرحال یہ چیز جو جو پریشانی والی ہے جس چیز سے مجھے ذاری بات ہے پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تقسیم بہت زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور اس تقسیم کا حل کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے ہمیں نہیں پتا کہ کیسے چیزیں بہتر ہوں گی آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہمیں اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں ہے elections کا ہمیں کوئی پتا نہیں ہے ٹھیک ہے جی آج صبح ایک police mobile bank پہ حملہ ہوا ہے ٹھیک ہے کڑک ڈسٹرک حبر پکتون خام ہے اور ادھر ان کی police نے جو ہے وہ ایک دہشت گرد کو live زندہ پکڑ لیا اور اب دیکھیں نا یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں how can we move on ٹھیک ہے جی ہم کیسے چیزیں کر سکتے ہیں یہ تو third party فائدہ اٹھا رہی ہے جو چاہتی ہے پاکستان میں امن نہ ہو تو پاکستان کو چاہیے نا کہ ہم اس third party کے اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ہم third party کو فائدہ نہ ہونے دیں لیکن اگر third party یہ کہے کہ ہاں جی ہم نے فائدہ دلانا ہے third party تو فائدہ دلانا چاہتی اور ہم لوگ third party کے ہاتھوں کھیل جائیں تو پھر تو بعد ہی ختم ہو گئی سو ہمیں بچنا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے ایسے حالات نہیں ہونے دینے اور یہ ذمہ داری کسی ایک کی نہیں ہے یہ سب کی ذمہ داری ہے آہ سو یہ مجھے ایک پریشانی ہے اور تکلیف ہے اور اب ہوگا کیا اب ذاری بات ہے foreign minister جو irani foreign minister نے پاکستان آنا تھا وہ چیزیں کھٹائی میں پڑ جائیں گی میں آپ کو بتاؤں دوسرے نمبر پہ اگر ہم بیٹھیں گے بھی بات کرنے کے بھی کوشش کریں گے بات نہیں ہو پائے گی کیونکہ ہم سوال پوچھتے رہیں گے iraniوں سے irani جو ہیں وہ ہمیں justify کرتے رہیں گے تو بات تو جو پچھلی ختم کرنے جانا تھا اور اب ہمیں آگے کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے بات پچھلی ختم کرنی تھی کہ وہ جو mistress کیسے پیدا ہوا iran نے strike کی ہم نے کیوں کی اور وہ ساری چیز اور جسے وہ کہتے ہیں نا لیکن اب آگے کی طرف بات چلی گی ہے اب ہم ان سے پوچھیں گے جب وہ irani آئیں گے foreign minister آپ ان سے نئے سوال ہوں گے کہ آپ پہلے بتائیں یہ آپ کے پاس اس کے حوالے سے کیا information ہے آپ کیا آپ بتائیں کہ ہمیں کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے اب ایک وہ اور جسے کہتے ہیں نا کہ ہم ایک نئی بحث میں الٹ جائیں گے اور 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 کچھ conclusion ہم نہیں نکال پائیں گے سو کیسے یہ چیزیں manage کی جا سکتی ہیں اور پھر ہمارے جو جو بلوچستان کے بھائی بہن ہیں ان کو بھی اس چیز کو سمجھنا ہے دیکھیں اس کو ایک چیز یہ یاد رکھیے گا کہ کیونکہ پاکستان کی military establishment نے security forces نے ایران کے اندر مارا تھا بلوچستان کی دہشتگرد جماعتوں کو ان کے لوگوں کو انہوں نے بھی ایران کے اندر ہی مارا ہے سو ان دونوں طریقوں سے اگر آپ دیکھیں تو ایران ہی کوئی ایک اس کے مسائل میں اضافہ ہوا ایران کے مسائل میں اضافہ ہوا ان چیزوں سے ٹھیک ہے اب ایک طرف پاکستان پوچھے گا کہ بھائی وہاں پہ دہشتگرد جماعتیں کیا کر رہی تھیں آپ کہتے ہیں پاکستان کے اندر ہیں ہم نے تو مار کے بتایا آپ کو کہ آپ کی ادھر پڑی نہیں کیا کر رہی ہیں بتائیں اب پھر پاکستان ان سے پوچھے گا کہ ہمارے باقی کیوں لوگ مارے گئے ہیں سو یہ ایک یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ تھرڈ ایکٹر کیسے فائدہ اٹھا رہا ہے Herbert تھیگہ اور صرف یہ اور یہ یہ اس کے ساتھ ساتھ تھرڈ ایکٹر کے لایوہیی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ تھرڈ ایکٹر کے ساری نہیں ڈال دنیμη باتیں کہ جni تھرڈ ایکٹر کر رہا ہے بائی لیٹرلی بھی دونوں ملکوں کو اس پر بات کرنی ہے اگر سیمپلی تھرڈ ایکٹر پر ڈال دیں گے جی وہ تھرڈ ایکٹر فائدہ اٹھا رہا ہے فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہمیں حالات خراب ہو گئے ہیں تو ہم بیٹھے رہیں گے ہم نہیں بیٹھ سکتے اس طرح ہمیں we have to move on بات اس میں آگے ہونی شاہیے اور چیزوں کو ہمیں کوئی راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے اسی طرح ویٹ کرتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے تھرڈ ایکٹر پر چیزیں ڈالتے رہے تو I don't believe things are going to be good ہم ایک مشکل میں مزید پڑ چکے ہیں پڑے رہیں گے اور اگر ہم نے ایک وہ نہ کیا ایک راستہ اختیار نہ کیا ایسا راستہ جس میں جسے کہتا ہے نا جسے میں ایران اور پاکستان کا مستقبل اچھا ہو so let's see ہماری حکومت اور ایران کی حکومت کیا کرتی ہے foreign ministers جو آتے ہیں ان سے request کی جائے کہ ہمارے ساتھ cooperate کریں اور پاکستان بھی ایران کے ساتھ cooperate کریں یہ نہیں ہے کہ ہم ایران پہ الزام لگاتے رہیں ایران کو کے ساتھ ہم cooperate کریں ایران ہمارے ساتھ cooperate کرے so that we can move on اور اصل میں جو target ہماری جو انڈیا ایران اور پاکستان کی جو ساری کی ساری جو border پہ trade ہو رہی ہے نا وہ trade ختم ہونے کا حدث ہے اس کو بچانا ہے so اس کو deep politicize کرنا ہے اور dealing رکھنا ہے ان security matter سے تاکہ چیزیں بہتر ہیں موسیقی